پاکستانی سبق سیکھنا چاہیے نا کہ باقی ٹیم بھاڑھ میں جائے میں تو اوپن چلا جاؤں چلو میں آج ابھی آپ نے مجھ سے سوال کرتا ہے نا پاکستان آزم کا آج میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں بابا آزم کو چاہیے ویرات کھولی کو کھلتا ہے دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم علی سلمان جی ٹی وی کے تمام ناظرین کو جی سپورٹس میں خوش آمدے دے کہتا ہے یا پیڑ سے لے کے جو بیرات تک روزہ درات گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر ہم اس محفل کو سجاتے ہیں آپ کے لئے اور بات کرتے ہیں اس دن کھیلے جانے والے میچز کے حوالے سے یا اس دن سے جوڑی سپورٹس کے خبروں کے بارے میں اور آج جنابت 23 اپریل ہے اور 23 اپریل آج کا دن جو ہے وہ پاکستان کے ایک زبردست وکٹ کیپر بیٹسمن ہے جو بدقسمت رہ کے پاکستان کے لئے زیادہ نہیں کھیل سکے ان کی آج سالگیرہ کا بھی دین ہے ہمارے اکثر شوز میں آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں ان کی گفتگو بھی آپ سنتے ہیں ان کا یوٹیوب کا چینل بھی اس وقت میں بڑی کامیابی کے ساتھ جو ترقی کے منازل تیہے کر رہا ہے آج پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمن ذلقردین حیدر اپنی سالگیرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی سپورٹس کی جانب سے جی ٹی وی کی جانب سے ذلقردین حیدر کو ان کی سالگیرہ کی بہت بہت کا مبارک بات اس کے علاوہ پاکستان اور نیوزلینڈ کی ٹیموں کے درمیان 25 اپریل کو سیریز کا چوتھا ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنال میچ کھیلا جائے گا اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لئے ہمارے نمائندے خصوصی عمران لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں ٹریننگ سیشن کیسا رہا اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے معاملات اس وقت کس سمت میں جا رہے ہیں جبکل علی سلمان ہے پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز کا میلہ لاہور میں سچ چکا ہے گریسہ روز پاکستان اور نیوزلینڈ کی ٹیمیں لاہور کے نیجی ہوتل میں پہنچی اور آج انہوں نے لاہور کے کذافی سٹیڈم میں بھرپور پریکٹس سیشن میں حصہ لیا نیوزلینڈ کی کھلاڑیوں کے جانب سے بھی بیٹنگ کی پریکٹس کی گئے اس کے ساتھ فیلڈنگ کی پریکٹس کی گئے اس کے ساتھ بولنگ کی بھی پریکٹس کی گئے پاکستان کی ٹیم نے بھی آج کذافی سٹیڈم میں بھرپور پریکٹس سیشن میں حصہ لیا کھلاڑیوں نے بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ تینوں شعبہ میں اپنی کارکردی کئی صلاحیتوں کو دکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں میچ سے قبل پریکٹس سیکشن سے قبل دونوں ٹیموں کھلاڑیوں نے میڈیا سے گفتگی کی خاص طور پر نیزلینڈ کی کھلاڑی جیکب برفی نے بھی میڈیا سے گفتگی کی ان کا کہنا کہ اب تک کی نیزلینڈ کی جو پرفارمنس ہے بہترین ہے تین میچ کھیلے جا چکے جس میں سے ایک ایک میچ دونوں تینوں میں ٹیمیں نے جیتا ہے اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ اب تک ان کا تجربہ ٹھیک رہا ہے کوشش کریں گے چوتھرٹ میچ میں بھی اچھی پرفارمنس ہے جبکہ پاکستان ٹیم کے کھلاڑی شاداب خان نے بھی میڈیا سے گفتگی میں کہنا تھا کہ پاکستان کے ٹیم کو سٹرائک ریٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹیٹی اونٹی میں سٹرائک ریٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ جس کھلاڑی کی جو انسی ٹیم زیادہ باؤنڈریز لگائے گی وہی جو ٹیم کی پرفارمنس ان کا رنڈڈ اچھا ہوگا اور وہی ٹیم کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہے اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بابا رازم کی کیپٹنسی اچھی جا رہی ہے ٹیم مینجمنٹ ان کو جس رول میں بھی کھلائیں گے وہ پرفارمن کریں گے ان کا کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو وائس کپتان بنایا جا رہا ہے گو کہ ان کا کہنا تھا کہ میں یہاں پر ٹیم مینجمنٹ کے کہنے پر پریس ٹاک کرنے ہا مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو وائس کپتان بنایا جا اس کے ساتھ سے ان کا کہنا تھا کہ ٹیم ان کو جس نمبر پہ بھی کھلائے گی اس حوالے سے وہ پرفارمنس دیں گے اس کے ساتھ سے گربار کریں انتظامات کی تو لاہور کے کذافی سٹیڈیوم میں انتظامات کو تقریباً مکمل کر لیا گیا اس کے ساتھ سے ٹیموں کی آمد کے ساتھ سے پریکٹس بھی کذافی سٹیڈیوم لاہور میں شروع ہو چکی ہے بلکم بیک آفٹر دہ بریک اور بریک پر در سے پہلے آپ نے ہیڈ لائنز دیکھی اب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ایسے زبردستہ بڑی لارڈر بیٹسمن کے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیچرل کیپٹن ہے انڈر نائنٹین سے پاکستان کو ریپریزنٹے کیا اور ان کی جو کرکٹ کی ایبلیٹیز ہے جو ان کو پر کرکٹ کی جو ریڈنگ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے زبردستہ بیٹسمن باسیت علی صاحب ہے جن کا یوٹیوب کا شو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ مقبولت کی منازل تیہ کر رہا ہے اور بڑے زبردست انڈیپٹ انیلیسز آپ کو باسیت علی شو میں جن کا یوٹیوب کا شو اس پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے باسیت علی بھائی شو میں خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم باسیت بھائی والیکم السلام علی بیہر خیریت سے ہیں لیکن سر آپ ماشاءاللہ بڑے فریش لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ مجھے تو یاد آ رہے ہیں جو خدادات جیم خانہ سے کھیلتے تھے اور بڑی زبردست پروفارمنس دیتے تھے معافی دے تو اب تو بڑے ہو گئے ہم یاد آج 23 اپریل ہے اور 23 اپریل آپ کے حوالے سے بڑے یادگار دینے کہ جب آپ اپنے کیریئر کا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے اور آپ نے ایک ایسے میچ میں جہاں پہ پاکستان کی بیٹنگ سٹرگل کر رہی تھی دو سو اکیس رنس پاکستان نے سکور کیے تھے بشیپ، بینجیما، والش، ایمبروز، کارل ہوپر جیسے بولرز کے سامنے آپ نے 92 رنس کی ناٹ آٹ ایننگ کھیلی تھی پہلے ذرا اس ایننگ کے بارے میں بتائیں کیونکہ پاکستان کو آپ کی اچھی ایننگ کے باوجود بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان کو شکست ہوئی تھی ہلی یہ تو جب ہی تو میں آپ کو کہتا ہوں انسائلیو پیڈیا ساوی دنیا کی خبریں بیس سال پرانی خبریں پچاس سال پرانی خبریں سب آپ کو دیمان پر فیڈ ہوتی ہیں اتنا پرانا مہچ یاد دلا دیا آپ نے تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ پہلے ہماری بولنگ دینا تو وقا یونس نے دو بولے لگا تھا سکرمز کے ہیلمٹ پر بول ماری اور دونوں دفعہ اس نے ہیلمٹ چینج کرنا اور جب لنچ ہوا تو ساری ٹیم لنچ کرنے گئی تھی جاوید بھائی گریٹ جاوید میاداد اپنے دیشنوں میں جو ہمیں پاکستان کا دیشنوں تھا وہاں پہ بیٹھتے تھے لنچ وہاں پہ آتا تھا تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا جاوید بھائی نے سبجھا لنچ نہیں کرا اب میں چپ پتے کیا ہوگیا کسی نے ڈاٹا ہے کیا ہمیں جواب ہی نہیں دی رہا بتا ہے پھر کیا ہوا ایتھا رہا تو میں جا کے نیچے وہاں ٹاٹ بیچھتی ہے میں نیچے بیٹھ گیا میں نے کیا ہوا کسی سے مسئلہ ہو گیا میں نے جاگر پہ آپ سے ایک بات پوچھنی ہے بتا پوچھو میں نے جاگر پہ میں آپ کو بتا میں وائزر نہیں لگاتا ہوں ہیلمٹ میں سائیڈ والے پر وائزر ہوتے ہیں اور یہ پچھ کے بارے میں سنا گیا دنیا کی سب سے تیز پچھ اس طرح پہ سب سے تیز پچھتیا تو تو میں سوچتا ہوں کہ وائزر لگاؤں گا لگاؤں لیکن میں کمپورٹیبل نہیں تو مجھے بولتے ہیں تمہاری عمر کتنی ہے تو میں نے اپنی ایج بتائی پھر اپنی ایج بتائی انہوں نے بولتا ہے میں آج تک وائزر نہیں لگاتا اب بول مس ہوگی تو موپے لگی گی نا وہ تو سیمنس نے تو بول مس کری لائن مس کری تو اس لئے اس کو لگی یہ چملہ مجھے آج تک یاد ہے جو جاوید بہن نے کانفیڈنس دیا تھا اس کے بعد مجھے پابلن نہیں ہوئی اور جب میں واپس ناٹ آ رہا تھا تو میری مطلب بہت بڑا میری لئے آنر کی بات ہے کہ سر گیریس ہو پس سیڈیو سے نیچے اترکتے ہوئے آ رہے تھے مجھ سے ہاتھ پلائیا اور کہا ورل پلوٹ سن وری ول پہ تو وہ جب میں نے انہیں دیکھا اور جب انہوں نے یہ الفاظ مجھے بولے وہ آج تک یاد ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات میں یاد کرنا بھی نہیں چاہتا پتہ کیوں وہ اس لئے کہ جب میں فورٹی ون پہ پہنچا تھا تو ہمارے آٹ آؤٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد آتا ہو رہے مانے اور آمین ایلزی نے جس طرح میرا ساتھ دیا تو انہیں کری رکھ جاتا ہے کہ نائیٹی ٹو تک میں پہنچا تھا لیکن جاوید بھائی نے مجھے بہت گالیاں دی تھی جب میں واپس آیا نائیٹ آؤٹ جب میں واپس آیا جاوید بھائی نے بہت گالیاں دھی کہ پاگل جب لانس دو بولے رہ جاتی تھی اور میں وہ فیلٹر اوپر بلاتے تھے چوکہ مارتے تم سنگل لینے کے چکر میں تمہارے اچھو تیس سن ہوتے وہ جو بات انہوں نے بدائی وہ چیز میرے کام اس ٹور کے اندر کہ جب آپ کا ڈیبی ہوا آپ کو میاداد سانی کہا گیا آپ کو جاوید میاداد صاحب سے ملایا گیا اس کا آپ کو نقصان بھی ہوا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ پہلا ونڈے کھیلنے گئے سولہ اپریل کو آپ کا جو میچ ہوا جہاں پہ ویسٹن ڈیز میں آپ نے پہلا میچ ہے کھیلا تو پہلے ہی بول آپ کو بیمر ہو گیا تو اس کا آپ کو نقصان ہوا کہ آپ کو میاداد کی طور پر لے رہے تھے اور آپ کا ایک کانفیڈنس شیک کرنے کی کوشش کی گئی یہ ایکچلی ہمارا جو سٹائیٹ بیچ ہوا تھا نا علی تو وہاں پہ مائیکل ہولنگ کمنٹی کر رہے تھے وہ جیفریل لیوجون کا لاس مچ تھا پس کلاس کا اور وہ کپتانی بھی کر رہے تھے تو جیفریل لیوجون نے مجھے نام دے دیا تھا ساری مائیکل ہولنگ نے نام دی دیا تھا کہ یہ جاوید مہداد کی طرح کھیلتا ہے حالانکہ میں تو ان کے جوتے کے برابے بھی نہیں وہ تو بہت بڑے بیٹسمنٹ دے تو وہ نام دیا اس کے بعد عمران بھائی وہاں پہ کمنٹی کرنے آئے تھے تو عمران بھائی نے بھی وہی نام دیا مجھے کہ یہ دوسرا مہداد مل گیا پاکستان تو میرے لیے تو بہت اونر کی بات ہے کہ دو گریڈٹس نے یہ بات ملی لیکن اس کا نچان بھی نہیں ہوا فائدہ بھی نہیں ہوا سچی بات بتاؤں کیونکہ میرا شروع سے کھیلنے کا اسٹائل ویسے ہی تھا ویسے ہی کھیلتا تھا بولنے کا اسٹائل نائنٹی ٹو ویسے ہی تھا بی 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 تو میں اس چیز کو فیل نہیں کرتا ہوں اچھا کیونکہ اس سیریز میں سب ساتھ رنز بنانے والے پلیئرز میں آپ شامل تھے اور اپنے دو سو بائی سرز بنائے تھے تو وہ زبردست ٹور گیا تھا لیکن پاکستان کے لئے وہ ٹور کوئی زیادہ کامیاب نہیں گیا تھا کبکہ پتہ ہے وہ گرنیڈا والا واقعہ بھی ہو گیا تھا آپ ینگسٹر تھے کتنا اس کا ڈریسنگ روم کے اوپر اثار آیا تھا وہاں پہ اس سیریز میں بھیمانی بہت ہوئی تھی ڈریسیجن کے اس کا نچسان پاکستان گیم کا ہوا ٹیس پیچ میں اتنے بڑے بڑے کارڈ بینڈ نہیں دیئے کارڈ بینڈ موین نے کائچ پکڑا ہے وسیم بھائی کی بل پہ وکران کی بل پہ ایسے بس ہم بلتے دے کیا اور جو ہم لاس مائچ جو ٹائی ہوا تھا اس میں اوپر بھی اتنی بڑا الپ جو دیتا ہی نہیں تھا اور جو گرنیڈا والی بات کری اس میں ہم سب ایک پیچ پہ تھے دیکھو سچی بات یہ کہ ہم میں سوچا تھا کہ مینجر صاحب تھے ہمارے خالد محمود صاحب بہت ہی نفیس انسان اللہ تعالی انہوں نے کہا ہم کال آف کر دیں گے نا تو پھر جاوید بھائی گئے کمیشنر کے پاس وہ جاوید بھائی بہت بڑا فین تھا جب جاوید بھائی گئے تو جاوید بھائی 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 مومن ڈیٹ تو انہوں نے کہا مومن ڈیٹ میں اردو میں بولتا ہوں کہ میں تمہارا بہت بڑا فین ہوں اس علاقے میں آج تک ایسی چیز پہ کبھی معافی نہیں ملی لیکن کیونکہ تھوڑا سا کیس ڈاؤٹ فل ہے تمہارے آنے کے بعد میں کیس ختم کروں تو جاوید بھائی کی وجہ سے وہ کیس ختم ہو جاوید بھائی بھائی کارنامہ یقینی طور پر میں گنانے بیٹھو گیا باسمہ بات کرنے بیٹھے وقت ختم باسمہ کے کیریئر میں اپریل بڑا امپورٹنٹ دن ہے سول اپریل کو ان کا آخری میچ بیرہ تو بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے بائیس اپریل ہے کل کا جو دن گزر اس دن بھی انہوں نے خلاف سیتال سرنس کی بڑی زبردست اننگ کھیلی شارجہ کے مقام پر بات مشکل صورتحال ہے کہ ہم پھر کیسے ان سے بات کریں گے کہ بھائی اپنے مین پلیئر جو جب ان کے بی سی پلیئر آگے مہر دیتے ہیں یہ سوال بہت عالی ہے کہ جب ٹیم آتی ہے سری لنگا کی میں ایک دفعہ ٹیم آئی تھی جب مزبہ کوشت تھا تو سب نے پچھلے سال بھی نیو جیلینڈ آئی ہم نے بکار ٹیم آئی گئے جیتی یہ تو اس سے بھی زیادہ خراب ٹیم ہے کیونکہ فن ایلن جس نے ہماری پھٹائی کی پھٹا لگایا تھا نیو جیلینڈ میں وہ بھی نہیں آیا وہ بھی اس نے بھی وڈڈر کر لیا فٹنس کی بجے سے تو اس ٹیم کو اگر ہم ون سیونٹی ایٹ نیو سکتے تو کس بات ہم ورڈ کلاس بولر ہیں ہم بیٹس مینوں بہت بات کرتے بابر آدم یوں تو اسمان یوں تو سائی یوں یوں تو آپ پاس ورڈ کلاس بولر بھی تو ہیں ایک نسیم رن دی اور بچہ کھلا اپنا آفیدی اس نے دو آٹ کر دی ستائیس سن دیکھے تو بات یہ نہیں ہے تی ٹوئنٹی میں علی سلمان آپ بھی اگر بیٹس من ہے نا اور ٹک جائیں تو آپ جب ہمارے بیٹس من پر انہوں نے ساری رسرس کری بھی ہے تو چیپ من تو پچھلے سال نہیں کہاں پہ وہ زیادہ کھیلتا ہے کس بولر کوم میں کہاں پہ لانا ہے تو یہ ساری چیزیں آقل تو ماشیللہ ڈیٹا بیس بہت میچ اپ تو بہت زیادہ مشہور ہوا ہے سیلیکشن کمیٹی میں دو لوگ سیلیکٹر ہیں کہ وہ ڈیٹا کے چیمپئن ہیں ڈیٹا ہم سیریز ہونے سے پہلے سیریز چیز چکے ہیں فور زیرو سے ایک میں تو بارش ہوگئی نا تو کوئی ایکسپیٹ ہی نہیں کہنا گا اوور کانفیڈنٹ میں جملہ کہوں گا اوور کانفیڈنٹ میرے پاس تین پوائنٹ ایسے ہیں جہاں سے پرکشن میں چاہ رہا ایک جہاں پچاس بولوں میں 59 من کے پارٹریش ہو یہ رزوان کی اور بابر کی وہاں پہ پچاس بولوں میں 59 کا تعلق نہیں پار جب 178 ٹرن ہو گئے تو اس کے بعد ہماری بولنگ کو کچھ تو کرنا چاہیے تا نایر وہ بولنگ یہ سوچ ہے ابھی آؤٹ ہو جائے ابھی آؤٹ ہو جائے ابھی آؤٹ ہو جائے گا انہوں نے ہٹ ہٹ کے مارنا چنو کر اور ہمارے جو بیٹرز ہے ٹاپ تھری وہ ہٹ چھوڑ کے مارتے ہی نہیں وہ سامنے ہٹ آؤٹ نہیں کرتے تو ہماری ککٹی سکل وائز ابھی دنیا سے بہت پیچھے ہے جس طرح میں آئی پیل کے میچز دیکھ رہا ہوں نا چھے اور میں ایک سو پچیس اند بنتے ہوں ہاں پہ ہم بات کریں پاکستان کرکٹ کے وائلے سے اور مزید بات کریں پاکستان کرکٹ کے معاملات ہے ایک چھوٹے بریک کے بعد تو پھر اس کو وہ چیز پروف بھی تو کرنی چاہیے نا یا آپ اپنے جملے بدل لیں یا وہ اپنا بیٹنگ انداز بدل لیں بلکل اگری میں آپ کی بات سے بلکل اگری کرتا ہوں لیکن میں کیوں بولتا ہوں اس کو یہ بھی تو آپ پوچھیں مجھ سے بتائیں اس میں انداز نے اتنی صلاحیت دی جو میں اپنے انزمام میں دیکھی انزمام میں وہ صلاحیت جس میں انزمام کل دی ایشن بریڈ بھائی جاوید بھائی تو نو ڈاوٹ یوروز سے سب سے زیادہ رز کرے لیکن وہ اپنے اسی خوال میں کھیل لائے وہ سکل وائز ڈیولپ بھی نہیں کر رہا بھائی مجھے بتاؤ آپ اس ٹی وی کے انکر ہیں تو آپ کو پتہ نا آپ نہیں انکر کرنی نا تو جس طرح آپ سوالات کرتے ہو بلا خوف سوالات کرتے ہو اس بابر بغیر خوف بھی کھیلنا چاہیے کہ ہٹ آؤٹ کروں میں سامنے پاور پلے میں سوالات بیس بولوں میں پچیس اند بنانے تو کیا فائدہ پر پاکستان تو بتا رہا ہے آپ بتا رہے ہیں پورا پاکستان بتا رہا ہے مجھ جیسا ناچیز اپنے شوز میں یہ بات کر رہا ہے سارے کرکٹ ایکسپرٹ یہ بات کر رہے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہ بابر عظم کی ٹی ٹوئنٹی میں جگہ ہی نہیں بنتی ہے لیکن وہ اپنا وہ کہہ رہے ہیں اپنی کرتے ناچی بات 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 صحیح ہے بابر کو چاہیے ٹیم کے لیے کھلے رزوان کو چاہیے ٹیم کے لیے کھلے چاہیے پانچ ڈیروں کرے دس ڈیروں کرے لیکن ایک انٹینٹ جو ہوتی تی ٹوئنٹی والی وہ آنی چاہیے سامنے اگر کپتانی سے ہٹنے کے بعد دوبارہ کپتان بنائے اور وہ انٹینٹ نظر نہیں آرہی تو اس میں بابر کا فالٹ ہے اس میں آقپا میرا یا کسی اور کا فالٹ نہیں ہے وہ چیز نظر آنی چاہیے دس باروں میں بیس نظر آنی چاہیے کس چیز کا ڈر ہے بابر کو پوری دنیا اس دوبارہ کرے گا تو یہ دنیا بہت چھوٹی ہے دو منٹوں میں فیصلے چینج ہو جاتے اور یہ مت سوچنا کہ میں یہ بات اس کو بولی نہیں ہے بول چکا ہو کہ اپنا گیم کھلو یا کھل کے کھلو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ہاریں گے نا اس سے زیادہ تو نہیں ہے کچھ ہوگا ورلکپ میں ہار ہوگے بات بھائی آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم ہے تو کرکٹ ہے میں جیتنا ہے یا بابر آزم کے کورڈ ڈرائیو دیکھنے ہیں مجھے تو بابر آزم کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا میں تو بابر آزم سے شادی کر لوں یہ ساری بات وں یہ سوچ لیا ہے کہ میں پچاس کروں جمعہ کیا کروں میں پچاس کروں تو ٹیم اس کو ٹیم کر دینا چاہیے اس کو فوکس کرنا چاہیے اپنی سکل پہ اپنی ایبیلیٹی پہ اگر وہ مارتے بھی یہ سوچ ہے تو اب ٹی 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 میں اس ٹی کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو ہے بانڈیس کی رنزو کی اسٹرائی ریٹ کی اب ایٹ ستائیس ایٹ اٹھائیس کے اسٹرائی ریٹ سے بابر آزم بابر آزم نہیں بن پائے گا اس کو ایک چو پیتہ پیلس سے کھیلنا پڑے گا ٹوپ آرڈر میں تو پاکستان آزم بنے گا میری نظر میں بابر آزم بنے گا اس ملک کے لئے بابر آزم کی کپتانی کو کس طرح سے دیکھ رہے کیونکہ جب ان کو ہٹایا گیا تھا جب بھی ان کے اوپر یہی الزامات تک دیفینسیف کپتان ہے پھر شاہین شاہ شاہ میں بھی ٹی وی چیزل پہ بیٹھا تھا میں وہاں پہ کہا تھا بابر آزم کپتانی اب تو مارک نہیں ہے اس پر کوئی دو رہے نہیں کسی کی بھی نا ٹی ٹوینجی میں کپتانی اتنی زیادہ میٹر نہیں چٹتی ہے آپ کو کس ٹائم پر لانا ہے جو ڈیٹا بیس پھر وہ پلان نہیں ہے اب دو میٹر تین میٹر آبی نا ایک تو بارش کی وجہ سے ہو گیا اب دو مجھے پرسو میٹر لہور میں ہے اس میں کپتانی نہیں دیکھنی ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کام کس صرح لینا ہے اب جس صرح جو ہم میٹھ آرہے ہیں اب جلدی چیئرمن صاحب جو اب نئے چیئرمن بنے انہیں تو چاہیے نسی والوں سے پوچھے نا یہ کر کیا رہے ہیں نسی میں لوگی کو بلاتے ہیں چھے مہینے رکھتے ہیں پھر بھی وان فٹ ہوتا ہے لیکن فہن بلکی نہ ہونے کی وجہ سے اس لیکن کھلا کھاتا ہے بھائی لیکن لیکن جب نہیں خبریں تو یہی آئی ہیں بھائی آمی کو ریس دیا گیا ہے سر آپ لوگی کرکٹ فالو کرتا ہوں اب تو نئینی باتیں سننے کو ملتی ہیں ہمیں ہمارا رول بتا دینا چاہیے تھا ہم نے تو آپ کرکٹ کھلتے دیکھا اس دور میں یہ باتیں کبھی بھی نہیں ہوتی دیں ہوتی دی آپ نے پرانہ بولا وہاں پہ ایک مینیجر کوچ ہوتا تھا ایک بجی ہوتا تھا اٹھارہ آدمی تو نہیں ہوتی تھے مینیجر بھی اسسسٹنٹ مینیجر بھی پیٹنگ کو چلے تھا فاس بھلنگ کو چلے تھا تو وہ بات نہیں کہ آپ ڈیمانڈ ہے اس چیز کی اور سکتا تو جب یہاں نہیں کھیل سکتا تو ورلڈ کپ پیش کس سر یہی میرا اگلا سوال تھا میرا اگلا سوال یہ تھا کہ دومیسٹک کرکٹ کا پھر کیا کریں جہاں پہ آپ نے سن کو کوچ کیا شاہنواز دھانی جیسا پلیئر دے دیا سائم ایوب کو آپ لوگوں نے گروم کر کے دے دیا اور سرفاس کا بھی کمبیک ہو گیا پھر دومیسٹک کرکٹ کا کیا کریں جب اسمان خان کو واپس لاکے کھلانا ہے احمد وسیم کو پی ایسل سے کھلانا ہے آمیر کو پی ایسل سے کھلانا بند کر دیں گے دومیسٹک کرکٹ دومیسٹک سے آیا کون ہے مجھے بتائیں دومیسٹک کیا آمیر نے کھلی ہے یہی تو پوچھ رہو یہی تو سوال ہے میرا بند کر دے میرے دومیسٹک جواب یہ ہے آپ دیکھو نا وہ بچہ جو محمد علی ہے اس نے دومیسٹک میں بھی آؤٹ کرے پی ایسل میں بھی سب سے زیادہ آؤٹ کرے سٹینڈ بھائی ہے سلمان آگا بھی سٹینڈ بھائی ہیں آگا سلمان پرفارمر تو بھائی آپ اب آپ میں میری وش ہے اس کو اس مان کو کہ اللہ اس پرفار کرائے کیونکہ جو اس پر پابندی لگی پانچ سال کی وہ بہت بڑی پابندی لگی مجھے معافی کے ساتھ مجھے ورل کے اپنی ٹیم میں لگتا نہیں بھائی معافی کے ساتھ بھائی 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 کیونکہ کافی لوگ کراچی کے پاکستان کے کافی لوگ جو ہیں وہ یو ای جا کے کھلتے ہیں کیا اب ایمیرٹس کرکٹ بورٹ پاکستانی پلیئر پہ ادبار کرے گا اس ڈیسی کام کریں گے میرا صرف ایک چیز تھی کہ وہ دوبئی میں بھی کھیل لیا تھا بنگلہ دیش پریمہ لگ بھی کھیل پی ایسی بھی کھیل پی سو پی سو پی سو نا اس وجہ سے اس نے سو فیصلہ کرا پاکستان کا سو سو محبت ہوگی وہ ہی ایسا فیصلہ کر سکتا باقی پیسوں کے لیے اس نے ایسا کچھ نہیں کر یہ میرا اپنا مان پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں سر اس میں صدھار کیسے آئے گا کیونکہ آپ نے خود بھی کہا سینئر مینیجر پھر مینیجر بیٹنگ کوچ بہت سارے عہدے نوازنے کے لیے دیے جا رہے ہیں لیکن کرکٹ ہماری پیچھے سے پیچھے ہی جاتی جا رہی ہے تو اس میں صدھار آنے کے کیا امکانات ہے اور کس طرح سے صدھار آ سکتا ہے مجھے یہ تو بات گیا ہے اپنا ایڈ کوٹ کم جوائن کرے گا پارٹ ٹیم کو لیکن وہ بھی اس کا بھی ڈیسائیڈ ہے نوازنے سب بتائیں گے غیر ملکی کوچ ہوگا کب آ رہے کیا ہوگا وہ تو یوسف نے بتا دیا نہیں اوفیشل تو سر نہیں بتائیں کرسٹن کا نام تو آگیا لیکن اوفیشل تو نہیں بتائے نا نہیں بتائے لیکن سب کو پتا چل گیا لیکن بھائی میرا خیال ہے کہ اگر یہ اسی سٹائل آپ کو چینی نظر آئے گا آدر وائز یہی ہوگا کہ فقر زمان اوپن کرتا بہن نظر آئے گا دوسری طرف مجھے کوئیک لی بتائے گا کیونکہ پھر مجھے آئی پیل پہ بات کر دیں دھوڑے ویرات کولی کے حالے سے بھی آپ کا انپوٹ لینا کہ ایک تو یہ کہ سائی میوب جس انداز کی کرکٹ کھیل رہے ہیں آج کے ساتھ لائے گیا نہیں لائے 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 گیا کیونکہ اس نے چار میچوں میں پرفارم کرا اور نواز پرفارم نہیں کر لیکن کیا اس کی فٹنس ویسی ہے کیونکہ ککول کیمپ جو لگ تھا اس میں اس نے ٹریننگ نہیں کری ہے جو پتہ نہیں لوگ بتاتے بھی ہے اس نے ٹریننگ نہیں کری کیونکہ اس کا نیک آپ ریشن ہوا تھا اس کے بعد اس نے جو میں پی ایسیل میں دیکھا مجھے وہ فٹنس نہیں آیا لیکن بیٹنگ بولنگ بہت زبردست کری لیکن جو گراؤن فٹنس ہوتی ہے وہ مجھے نظر نہیں آئی کیونکہ وہ جو فرللنگ کر رہا تھا باؤنڈیس پہ اتنا قوک رن بول کی بیچے نہیں بھاگ رہا تھا اگر آپ امار رسول کے لیے بات بول رہے کہ اس کو پسند پہ مطلب لائے گیا تو جب اس کو نکالا گیا تھا تو وہ بھی تو نا پسند پہ نکالا گیا تھا نا پنڈی والے نہیں نکالا تھا نا اس کو پسند سائم کو بتا دیں جب اس کے لئے نکالا جب بھی میں آواز ہوتا ہی تھی اور ابھی بھی بولنا ہوں کہ وہ پر فورمس پر آیا لیکن اس کو بھی دومستک کھیلنی چاہیے سائم آیوپ کو اپنے کیش کرنا پڑے گا یہ 30 32 32 32 کر آگر وہ آؤٹ ہوگا تو آرام سے اس کو سائیڈ لینگ کر دیا جائے اس کو چاہیے 30 30 میں 60 70 رنگ کی انیس کھیلیں جس میں کھیل ہے میں یہ نہیں بول چینج کرے لیکن اس کو سامنے ہٹ آؤٹ کرنا بھی آنا چاہیے جب وہ سامنے اچھا ہٹ آؤٹ کرے گا مڈاؤ سامنے اور مڈاؤن کے اوپر سے تو پھر اس کو کٹ اور پول اچھے ملیں گے یہ آزم خان کی جو انجری ہوئی اس کے بعد عبد الحصیب کو ریکال کیا گیا ہے حارس کو آپ ہی یاد انڈر نینٹی نے سیلیٹ کیا وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے وقت کم ہے ورنہ وہ ناظرین کے سامنے میں ایک دفعہ پھر بتا دی تھا کس طرح حارس کو پیچھے کیا رہا ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ حارس کی جگہ بنتی تھی آزم کی جگہ یاد حارس اپنی گلتیوں کی وجہ سے خود باہر ہو رہا ہے بگر بتائے بنگلہ دیس پریمان لیگ میں چلے گیا اینو سوشل میڈیا بنا ہے تیس دن کرتا ہے دنیا تاریخ کرے آپ بھی تو بان ہے نا آپ خود اپنی تصویر لگا رہے جو غلط ہے لیکن جس نمبر پہ کھلنا چاہتا ہے اس پہ اس کی جگہ نہیں بڑی گی اگر وہ پانچ چھ نمبر پہ کھلتا ہے تو آزم بہت 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 آزم تو انفرٹ ہو گئے تو رحم حسیب کو کال کی گئے اچھا انڈیا پاکستان سیریز کے حوالے سے روحید شرمہ نے کہا ہے اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں کہ یہ سیریز کتنی امپورٹیٹ کیونکہ آپ نے میری سیریز بھی کھیلیا جب رام داس کی ٹیم ہماری سیریز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے ایش نے زیادہ تو اپنے ملکوں میں کھیلو نا اپنے ملکوں کو فائدہ ہو اپنے بورڈ کو فائدہ ہو بوسی نقوی صاحب نے کہا ہے انڈیا کو پہلے پاکستان آنا پڑے گا دیکھو یہ اس چیز میں برف پگننی چاہیے اور اگر چیز پی سی بی صاحب نے بات بولی تو انہیں بھی تھوڑے سا جول دکھانا چاہیے اگر ٹیس کھلیز ہو رہی اور ہمیں جانا ہے تو ہمیں جانا چاہیے ہمیں انڈیا سے ٹیس کھلنی چاہیے لیکن میں اس چیز کے فیور میں نہیں ہوں کیا آسٹریلیا یا انڈلینڈ میں انڈیا میں وہ فاکستان میں چیز ویرات کولی کے والے سے بتائیں کہ ویرات کولی کے لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ اور رویت شربہ جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انڈنگ کا آغاز کریں یہ تو اپنا جیت اور راوڈ گل کہاں جائے گا تو میرے خیال ہے کہ رویت شربہ کے ساتھ کوئی اپنا روگ ویرات نمبر تین ہی کیونکہ گنگولی نے یہ بات کہی ہے اور آپ کہ کہاں جائے گا وہاں کہاں پر ان کو پاکستان سبق سیکھنا چاہیے باقی ٹیم بھاڑھ میں جائے میں تو اوپن چلا جاؤں چلو میں آج آپ نے سوال کر آج میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں بابا آزم کو چاہیے ویرات خولی کو کھلتا بہت مشہور ہے مرات خولی اوپر سے مارتا پاور پلے میں میڈوان کے اوپر سے بھی میڈوکر کے اوپر سے بھی یہ چیز بابا آزم کو ایڈوپ کرنی چاہیے جو ویرات خولی میں آج وہ بات بول دی میں جو کوئی کوئی بابا آزم کو نہیں بولے گا چھیک ہے اچھا یہ جو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ویرات خولی کسی فرسٹیشن کا شکار رہے ہیں یا جن پہ تنقید ہو رہی اس کے والے سے تھوڑے جنجلاہٹ کا شکار ابھی امپائر سے لڑ پڑے وہ نو بال کلیم کرتے حالانکہ یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ اگر آپ کریس سے بار کھڑیں تو پھر وہ ویسٹ ہائٹ جو ہے وہ پھر وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے علی بھائی یہ رول تو چینج ہوتے رہتے ہیں صحیح ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ اگر آپ روزانہ کالا کھوٹ پہن کے پروگرام کرتی ہو صحیح ہے میں ایک مثال دے لیکن یہ نہیں دیکھ رہ کہ کھیلتے آگی کھڑے ہو کہ اس سے ایک اور پہلے اس نے میچل سٹاک کو میڈانز میں چھکا مارا تھا کریس میں آگی کھڑا آگی آپ کے خیال میں ویراد کولی صحیح تھا ویراد کولی کو بتعمیز نہیں چاہی تھی ان پائیس ٹھیک ہے ان کا جو کلیم صحیح تھا اپیل صحیح تھی ان کی کہ نو بول ہے انڈر پرسن صحیح تھا اگر یہ والا بول نو بول نہیں تھا تو پھر نواز بول بھی نو بول لی ٹھیک ہے آخری میرا سوال ہے بڑی بات ہوتی ہے ویراد کولی بڑے زبدست کیپٹن ہے بابا رازم نے کچھ نہیں جتوایا ویراد کولی نے بہت بار آزم اس طرح ہے دیکھو یہ ورڈن یوز نہیں کنی چاہیے پاکستان کا آپ کے دوست نہیں کرتے ہیں خامر افی آپ کے دوست پاشا پاشا دل سے نہیں بولتا پاشا بہت اچھا بندہ ہے لوگ اس کو جان دنی آپ میں بہت زیادہ جان تے لیکن میری تو پاشا سے بھی ریکویس دیکھو ویراث کھولی اور باب رادم جو زیرو کرتے ہیں تو دنیا میں مشروع ہوتے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں بھول سکتے ہیں ہمیشہ بہت بہی کے ساتھ گفتگو جب بھی ہوتی لیکن ہم بہت ہی مشکور بہی کے اپنی مصروفیات پر انہوں نے وقت اکالا اور ہمارے شو کو انہوں علی سلمان کو پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اب بہت خیال رکھ اللہ حافظ